اسلام علیکم ماری یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے آج میں آپ کو بنا سکھاؤں گی گھر پر وائٹننگ بلیج کریم جو ہم استعمال کرتے ہیں اور میں آپ کوئی وہ بلیج کریم استعمال کرنا سکھاؤں گی جو کہ پالر میں ایک ہیڈن سیکرٹ ہوتا ہے یہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتایا گا میری سسٹر کا اپنا پالر ہے جو کہ یہی وہ بلیج استعمال کرتی ہے اور اس کو ہی استعمال کر کے اس کے پیچ کے علاوہ آپ کوئی بھی بلیج یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ ویلا کی بلیج ہوگی ویلا کی بلیج کریم وہ لوگ یوز کریں جو کہ اپنے بار گولڈن نہیں کرنا چاہتے اور آج میں استعمال کر رہی ہوں پیچ بلیج کریم جو کہ ایک ساشے ملتا ہے وہ اور اس میں جائے گا کافی کافی جو ہوتی ہے کافی پاورڈر آپ کو پتا ہے کہ جو کافی پاورڈر ہے یہ سکن کے اوپر سے ساری سن ٹیننگ وغیرہ دور کر دیتی ہے اور جو آج کل ہم سردیوں میں بیٹ بیٹ کے ہم نے دھوپ میں اپنا کلر بلیک کر لیا ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت اچھی ہے اور اس میں جائے گا یہ ہیڈن سیکرٹ یہ استعمال ہونے والا آٹ ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے عام استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم یہ بلیج میں ڈالیں گے تو یہ اسے انسٹینٹ وائٹرنگ ہمارے ہاتھوں پہ فیس پہ بوڈی کے جیسے پہ بھی ہم کرنا چاہے اس سے بہت اچھا افیکٹ آئے گا اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا ارکے گلاب تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ارکے گلاب ہے یہ صدیوں سے خوبصورتی گلی استعمال ہوتا رہا ہے یہ وائٹننگ سیرم کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو چلے ریمیڈی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب ایک پیچ بلیج کے اندر میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون بلیج پاورڈر ہاف ٹی سپون ہی آپ نے ڈالنا ہے اس کے علاوہ میں اس کے اندر ڈالوں گی ون ٹی سپون بھر کے کافی پہ کافی آپ کو ڈالنے سے جو ہاتھوں پر فیس پر اور اگر آپ نے فیس پر کریمز ہوگا لگا کے اپنا فیس بھی خراب کر لیا ہوگا تو اگر کافی استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا فیس بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور ایک ٹی سپون بھر کے آپ نے ڈال دینا ہے آٹے گا ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ ڈال لیں گے جتنا ار کے گلاب ڈالنے کی ضرورت ہوگی تاکہ یہ ایک مائلڈ سی بلیج بن جائے مائلڈ سی بلیج بن جائے گی مائلڈ سی بلیج اگر بن جائے گی تو آپ جو ینگ گرز ہیں وہ بھی اس کو یوز کر سکیں گی اس کے اندر ہم یہ ڈال لیں گے اور اگر اور ار کے گلاب کی ضرورت ہوگی تو ہم وہ ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے بلیج کریم استعمال کرنے سے یہ والی بلیج کریم جو میں بنا رہی ہوں یہ بلکل ایک پارلر کا ہیڈن سیکرٹ ہے جو کہ میری اپی اپنے پارلر میں استعمال کرتی ہے اور وہ کسی کو بھی نہیں بتاتی اس کو ہم اچھی طرح لگائیں گے اور پھر آپ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ یہ میجک ہے یہ اس طرح کی چیز ہے جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو آپ نے خود مجھے کہنا ہے اور مجھے آپ نے خود آکے آپ نے دعائیں دینی ہے کہ آپ نے بہت اچھا بنایا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی مائلڈ سی بلیج بن گئی ہے اس کو میں ہاتھوں پر لگاؤں گی اور پھر میں آپ کو اس کا ریزر بھی دکھاؤں گی ایک ہاتھ پر میں بلیج لگاؤں گی اور دوسرے ہاتھ پر اس کا میں ریزرٹ آپ کو دکھاؤں گی اور اس کو اب ہم لگانا سٹارٹ کرتے ہیں ہاتھوں پر جب آپ نے ہاتھوں پر لگا لینا اور یہ جو میں نے اٹھا استعمال کیا ہے یہ گندم کا آٹا ہے جو ہم روٹی کھاتے ہیں یہ وائٹ جو اٹھا ہے یہ وہ نہیں یہ گندم کا آٹا ہے اور اگر آپ نے اس کو فیس پر یوز کرنا ہے اور جن کے سکن پر پیمپلز بغیرہ ہیں وہ فیس پر لگانے سے پہلے جس جگہ کے اوپر پیمپل ہے نا اس کے اوپر آپ نے ماسک لگا لینا ہے جو مڈ ماسک وغیرہ افیشل کے لاسٹ میں استعمال کرتے ہیں آپ نے وہ والا ماسک یوز کر لینا ہے انشاءاللہ آپ یہ استعمال کریں گے آپ نے خود مجھے آگے دعائیں کرنی ہے دینی ہے کہ آپ نے بہت ہی اچھی ریمیڈی شیئر کی ہے یہ ایسے میں نے لگا دیا ہے اور جب یہ اس نے تھوڑی دیر مطلب کہ یہ میں لگاؤں گی تو یہ اوپر کو پھول جائے گی آپ کو پتہ ہے کہ بلیج ہوتی ہے اوپر کو پھول جاتی ہے پھر آپ نے اس کو اگین دوبارہ ایک دفعہ ریفریش کر دینا ہے آپ نے اسے پندرہ منٹ فیس پر لگانا ہے اور ہاتھ پاؤں پر بھی آپ پندرہ منٹ ہی لگائیں اور انشاءاللہ اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ آئے گا سردیوں میں آپ جوز کر سکتے ہیں گرمیوں میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اب آپ کو یہ پندرہ منٹ لگا کر میں آپ کو پندرہ منٹ کے بعد اس کا ریزلٹ دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح کا اس کا ریزلٹ آیا ہے یہ لگائے ہوئے تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ ہو گئے ہیں تو میں نے اس کو ویٹ کی ہے یہ جو برائش سادہ پانی سے آپ نے اس کو ویٹ کر لینا اور اس کو اگین آپ نے ریفریش کر لینا ایک دفعہ ریفریش کر لیں گے پھر وہ جو سکن کے اندر سارے جو مسام وغیرہ یہ بلیچ اس میں بھی جا کر تو بہت اچھا آپ کو ریزلٹ دے گی اور اس سے آپ کی ویٹننگ ڈبل ہو جائے گی آپ نے چی طرح لگا کر اگین ایک دفعہ پھر کوٹ کر لینا اوپر بلیچ کا اور اس کو پھر اگین ریفریش کر لینا ریفریش کرنے سے زیادہ اس کا اچھا اور ڈبل ریزلٹ ہو جائے گا اب میں اس کو لگا کر اس کو میں اگین پانچ منٹ اور رکھوں گی پھر اس کے بعد میں آپ کو واش کر کے پھر میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاؤں گی کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے دیکھیں میں نے ہینڈ واش کر لیا اور اب آپ واضح ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں اور آپ یہاں سے سکین دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے بلکل صاف ہو گی اور میرا ہاتھ بھی بلکل صاف ہو گیا آپ اس کو ضرور اس نمار کیجئے گا اور بعد میں مجھے ریزلٹ بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہان کی خوشیاں دے اللہ حافظ